دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں آپ کے دماغ کا آپریشن چل رہا ہو اور آپ آپریشن کے بیٹ پر لیٹے ہوئے آپریشن کے دوران وائلن بجا رہے ہو یا کبھی یہ سنا ہے کہ ایک گھوڑا ہوای جہاز کے فرس کلاس کیبن میں سفر کرتا ہو نہیں نا تو دوستو آج آپ کو ایسی ہی عجیب و غریب حقیقت سے بھری دلچسپ خبریں سنانے جا رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہی کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر انے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو پہلے بات کرتے ہیں وومن پلینگ وائلنڈ دورنگ آپریشن جی ہاں دوستو یہ واقعہ پیش آیا کنگ کالیج ہاسپٹل لنڈن میں جہاں ایک 53 سالہ خاتون جس کا نام ڈیگمر ٹرنر تھا کہ برین ٹیومر کا آپریشن کیا جانا تھا خاتون دس سال کے ام سے وائلنڈ پلے کر رہی تھی اور وائلنڈ پلینگ سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی لیکن برین ٹیومر کی سرجری سے اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں برین ٹیومر کے آپریشن کے دوران اس کی وائلنڈ بجانے کی صلاحیت کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کیونکہ وائلنڈ کے بغیر زندہ رہنا اس کے لیے بیمانی تھا لہٰذا اس نے ڈاکٹرز کے پینل سے یہ درخواست کی کہ آپریشن کے دوران کیا وہ وائلنڈ پلے کر سکتی ہے تو ڈاکٹرز نے باہم مشورہ کے دوران خاتون کو دورانے آپریشن وائلنڈ پلے کرنے کی اجازت دے دی اور آخر میں سب اچھا ہوا اور خاتون کا آپریشن کامیاب ہوا اور خاتون کی وائلنڈ بجانے کی صلاحیت کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا دوستو اب بات کرتے ہیں منچسٹر میں رہنے والے ایک تیس سالہ کووار نوجوان کی جس نے وائلنڈائن ڈے پر چار سو پاؤنڈ خرچ کر کے اپنی تصویر کے ساتھ جیون ساتھی ڈھونڈنے کے لیے ایک بل بورڈ کرائے پر لے لیا اور اس اشتہار پر مارک نے اپنی تصویر کے ساتھ اس کو ڈیٹ کرنے کی آفر بھی دی مارک کے مطابق اس ایڈ کے بعد اس کو ہزاروں پرپوزلز اور اپلیکیشنز ریسیو ہو چکی ہیں اور اب وہ مشکل میں پڑ گیا ہے کہ وہ کس کو اپنی جیون ساتھی بنائے دوستو اب بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی ندی میں پائے جانے والے ایک تیرہ فٹ لمبے مگرمچ کھی جو آج سے تین سال پہلے سر میں ایک موٹر سائیکل کا ٹائر جو ندی کے پانی میں موجود تھا فسا بیٹھا تھا تین سال گزر جانے کے بعد مگرمچ تو بڑا ہو گیا لیکن ٹائر تو بڑا ہونے سے رہا انڈونیشیا کی انتظامیہ نے شہر میں خیر سے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ جو شخص بھی مگرمچ کے سر سے یہ ٹائر اٹھارے گا اس کو گورنمنٹ کی طرف سے انعام دیا جائے گا ویسے دوستو اس اعلان کو کیے ہوئے ایک مہینہ ہو چلا ہے لیکن ابھی تک کوئی دعویدار سامنے نہیں آیا ویسے انتظامیہ نے انعام کی رقم کتنی ہوگی اس کا توئین نہیں کیا اگر پتہ چل جائے تو شاید کچھ بات بن جائے کیوں دوستو دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ہوائی جہاز کی فرس کلاس میں ہوائی سفر انجوائے کر رہے ہوں اور آپ کے بگل والی سیٹ میں ایک گھوڑا فرس کلاس کے مزے لے رہا ہوں نہیں نا لیکن یہ حقیقت ہے دوستو یہ واقعہ پیش آیا یو ایس کی ریاست ٹکساس میں جہاں امریکی خاتون رونیا نے اپنے ایک چھوٹے قد نسل کے گھوڑے کو اپنے ساتھ امریکن ائرلائن کی فرس کلاس میں سفر کروایا دوستو اس گھوڑے کا نام فریڈ ہے جس کو اس کی مالکن رونیا نے انتہائی زبردست طریقے سے ٹرین کیا ہے کہ جب امریکن ائرلائن کے حکام نے گھوڑے کو سفر کرنے کی اجازت دینے کیلئے اس کے ویل بیہیو ہونے کا ٹیسٹ لیا تو اس نے غیر معمولی طور پر اچھی پرفارمس دے کر ائرلائن حکام کو اپنا فین بنا لیا اور فریڈ فل پروٹوکول کے ساتھ ٹیکساس سے کیلیفورنیا کی فلائٹ میں فرس کلاس میں پیسنجر کے طور پر سفر کرتا رہا دورانے سفر فریڈ کی اس کی پسندیدہ چیزوں سے توازو بھی کی گئی اور ساتھی پیسنجرز نے اس کے ساتھ سیلفیز بھی بنائی دوستو سمندر میں اگر آپ کا سامنا سمندری درندے گریٹ وائک شاک سے ہو جائے تو آپ کیا کریں گے ظاہری سے بات ہے کہ وہاں سے آپ دور بھاگنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ گریٹ وائک شاک کا مددار کھانا نہ بن جائیں لیکن نیوزیلینڈ کے ایک سرفر کے ساتھ جب ایسا ہوا تو اس نے بھاگنے کے بجائے اپنے نہتے ہاتھوں سے شاک کو مارنا پیٹنا اور شاک کو بھاگنے پر مجبور کر دیا جی ہاں دوستو سننے میں تو یہ ایک گپ ہی لگتی ہے لیکن یہی حقیقت ہے دوستو یہ واقعہ پیش آیا نیوزیلینڈ میں کورومینڈل ریجن کے پائونائی بیچ پر جہاں نک نامی ایک سرفر سرفنگ کر رہا تھا کہ اس پر اچانک ایک گریٹ وائک شاک نے حملہ کر دیا نک نے سرتحال سے گبرانے اور بھاگنے کی بجائے شاک کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا نک نے بتایا کہ وہ بوٹ پیڈلنگ کر رہا تھا کہ شاک نے مجھ پر اٹیک کر دیا اور اس کے دانت میرے سرفنگ بوٹ پر لگے اسی دوران مجھے یاد آیا کہ شارک کو اپنی ناک اور اپنی آنکھ پر ہٹ ہونا پسند نہیں تو میں نے ایسا ہی کیا اور زور زور سے شارک کی آنکھ پر گھونسے مارنا شروع کر دیئے اور شارک صاحبہ نے اپنی آنکھ بچا کر وہاں سے 9-11 ہونے میں ہی آفیت جانی تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور اگر ایسی ہی مزے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور حقیقت سے بھرپور ویڈیوز کا مزہ لیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ